دیکھیں پولیس اکام نے یہ بتایا ہے کہ یہ واقعہ گردت سنگھ روٹ پر اس وقت پیش آیا جب نوی جماعت کی ایک طالبہ جس کی شناخ بریشنہ حبیب کے طور پر کی گئی ہے وہ اپنے ٹیوشن سنٹر جا رہی تھی کوریشی سنٹر جو کہ قریب ہی واقعہ ہے اس روٹ پر وہاں جاتے ہوئے یہ بچی جب کے کباد روٹ پہنچی ہے تو وہاں تین اغواکار جو کہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھے انہوں نے بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کی اس دوران اس بچی نے جب مزہمت کی اور چیخ و بکار شکی تو ملزمان نے بچی پر تشدد بھی کیا اور اس شدید تشدد کے نشانہ بنانے کے بعد وہاں پہ چیخ و بکار جو تھی بچی کی وہ سن کر مقامی جو لوگ تھے وہ موقع پر پہنچے اور لوگوں نے وہاں ایک جو اغواکار تھا اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جس کی وہاں پہ خوب درگت بھی بنائی گئی ہے تاہم دیگر جو دو ملزمان تھے وہ موقع سے فرار ہوئے ہیں اس ملزم کو لوگوں نے وہاں پکڑنے کے بعد پولیس کی حوالے کیا ہے اور پولیس نے مقامی جو پولیس ہے میری ابھی کچھ در پہلے ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ تصدیق کی کہ اس واقعے کے بعد دیگر جو نامزت ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی چاپیں مارے جا رہے ہیں تاہم یہ بھی بتایا گیا کہ جو اغواکار پکڑا گیا ہے مبینہ اغواکار اس سے اس وقت تبتیش کی جا رہی ہے اور یہ کہ وہ مزید کن کن واقعات میں ملویس رہے ہیں اس بچی کے حوالے سے یہ بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ بچی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ملزمان کی جانب سے اور چونکہ یہ واقعہ کوئیٹا کے بارونک علاقے میں پیش آیا ہے تو اس واقعے کے بعد مقامی جو لوگ ہیں وہاں یہ خوف عراس کی فضا بھی قائم ہوئی ہے اس وقت مزید جو تحقیقات ہیں اس حوالے سے عمل میں لائی جا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ تفصیلات بھی سامنے آئے ہیں کہ اغواکر اس مقدمے میں نامزت جو دیگر ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے گولمنٹی پولیس جو کہ قریب ہی پڑتی ہے اس تانے کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے انہوں نے اس حوالے سے ایک ٹیم بھی تشکیل دی ہے جو کہ اس پہ باقاعدہ دو تحقیقات ہیں وہ مکمل کر کے اپنی جو ریپورٹ ہے وہ مطلقہ جو پولیس حکام ہیں ان کو وہ پیش کریں گے